اسرائیل بھی تب سے بڑا اچھک ہے کہ کسی طرح ایران کو پروک کیا جائے حیزباللہ کو اتنا پروک کیا جائے کہ وہ لڑائی کو بڑھائے وہ جو شیعہ ہیں وہ تو بہت ساری سفرنگ ایبزورب کر سکتے ہیں مار کھانے کے لیے تیار ہیں وہ بلکل تو اس نے اب حماس کو نیوٹرلائز کر کے وہ حیزباللہ پہ ٹوٹ پڑا ہے ہاتھ دھو کے جب دو تین چار دیش یا دشمن اس پہ مل کر وار کرتے ہیں تو وہ چن چن کے مارتا ہے پہلے سٹرونگس کو جو ہے امیڈیٹ تھریٹ کو نیوٹرلائز کرتا ہے پھر اگلی تھریٹ پھر اگلی تھریٹ اس طرح کر کے وہ چن چن کے مارتا ہے تو اس نے اب حماس کو نیوٹرلائز کر کے وہ حیزباللہ پہ ٹوٹ پڑا ہے ہاتھ دھو کے امریکی پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ورڈ ہیں کہ ان کی الیکشن کے پہلے ایک دم ایسکلیشن نہ ہو جائے تو انہوں نے بہت منع کرنے کی کوشش کری لیکن اسرائیل نے ایک رہی سنی ہے اور پھر وہ جیسے کی وہ کرتے ہیں وہ چھے چھے کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کے مطلب نیلسنز آئی ٹرن کر لے ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو اور وہ اب اسرائیل کو کہہ رہے بھئیہ جو بھی کرنا ہے جلد سے جلد کر لو کیونکہ ہمارے جو ائرکرافٹ کیریئر بیٹل گروپس ہیں وہ کتنے مہینوں سے لگے ہوئے ہیں وہاں ان کو بھی ری سپلائی کرنا ہے کھانا پانی ایمنیشن وغیرہ وارٹر انس میں کرنا ہے کروز کو بریک دینی ہے تو جو کچھ کرنا اب جلدی کریے اس کے چلتے اسرائیل نے فوکس کیا ہے پہلے not so much on ground operation but intelligence and air force کے operations کے اوپر بہت بھاری اس نے توجہ دی ہے کیونکہ اس کی سوچ ہے کہ وہ intelligence operation جیسے وہ پیجر اور walkie talkie strike اور جو air strikes ہیں ان کے دباو سے اتنا دباو ڈال سکتا ہے حضباللہ پہ کہ اسے ceasefire accept کرنے کے لیے مجبور کریں جو بائیڈن بھی یون جنرل assembly میں کہہ رہے تھے کہ سارے دیشوں کو دباو ڈالنا چاہیے کہ بیس دن اکیس دن کا ceasefire ہو لیکن اسرائیل نے صاف منع کر دیا ہے کہ صاحب جب تک ہمارے لوگ سرکشت نہیں ہیں ہم کوئی ceasefire accept نہیں کریں گے اور ہم جو ہے تابڑ توڑ حملے کرتے جائیں گے جب تک یا تو حضباللہ ceasefire accept کرے اور اپنے forces کو withdraw کرے یاد رہے کہ انیس سو بیاسی کے لڑائی میں اسرائیل نے حملہ کیا تھا ground attack اور لتانی ندی کے پیچھے دھکیل دیا تھا حضباللہ کو اس کے بعد وہ پھر آگے آگئے تھے جب وہ ختم ہوا operation اور پھر دوہجار چھے میں دوبارہ حملہ کیا تھا اسرائیل نے بڑا جھوڑ دار اور اس کے بعد یہ تیسری بار ہے جبکہ وہ تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے پری ایمٹیو سٹرائک کر رہا ہے کافی نقصان پہنچا دیا ہے اس نے ہزباللہ کو کئی ملٹری انیلسٹ کی سوچ ہے ایلسٹر کروک وغیرہ کی کہ صاحب یہ میرے خیال اتنا نہیں ہے کہ ہزباللہ کی کمل ٹوٹ گئی ہے لیکن صاف ودت ہے کہ صاحب وہ سٹرائک بیک نہیں کر رہا اب کیوں نہیں کر رہا اسٹرائیل کی ابھی نہیں تھکنے دو ان کو اور یہ گوھر طلب ہے کہ اسرائیل کی ایک سال سے لگاتار لڑے آ رہے موبلائز ہو چکے ہیں ایک سال ہو گیا وہ بھی تھک رہے ہیں ان کو بھی واپس انڈسٹریز پہ جانا ہے ایکانومی کا خیال کرنا ہے تو کب تک اسرائیل سسٹین کر سکتا ہے کیا یہ سٹیمنہ کی لڑائی ہوگی کس میں سٹیمنہ زیادہ ہے وہ جو شیعہ ہیں وہ تو بہت ساری سفرنگ ابزورب کر سکتے ہیں مار کھانے کے لیے تیار ہیں وہ بلکل کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں کھونے کے لیے خاص تو اب یہ شاید جو سٹیمنہ کی لڑائی ہو جائے کہ کون زیادہ تیر ٹک سکتا ہے اور جب اگر آج جو وہ پشتی کر رہے ہیں کہ ہم نے ناصراللہ حسن کو مار ڈالا ہے ٹاپ لیڈر اس کے تو ہزباللہ بھی گوہار لگا رہا ہے ایران کو میرے آقا بچاؤ اس نے ہتھیار دیئے رنگ و فائر بنایا ہے چاروں طرف اسرائیل کے ایران نے پروکسی وار لڑ رہا ہے کیونکہ بہت انٹیلیجنٹلی وہ خود نہیں لڑنا چاہتا جب تک کی اس کی ساورین ٹیریٹری پہ ہم لڑنا ہو ٹھیک ہے تو اس کے چلتے اس نے اپریل میں ایک جھٹکہ دیا تھا کی صاحب ہم بھی پلٹوار کر سکتے ہیں یہ مت سوچنا کہ آپ ہی ایک ہو جو مار سکتا ہے تو اسرائیل بھی تب سے بڑا اچھک ہے کہ کسی طرح ایران کو پروک کیا جائے ہزباللہ کو اتنا پروک کیا جائے کہ وہ لڑائی کو بڑھائے مجبور کریں امریکہ کو لڑائی میں آنے میں اور پھر امریکہ اور ایران مل کر امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کا بینڈ بازہ بجا دے یہ سے ایسکلیشن بہت بھاری ہو سکتی ہے مجھے تو اندیشہ ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں ہزباللہ اپنے مزائل سٹرائکس کو بڑھائے گا میں نہیں سمجھتا کہ وہ چپ چاپ سے دھول چاٹ لیں گے تھوکا چاٹ لیں گے اور کہہ دیں گے ہاں جی ہم سیز فائر مان گئے ہم ہٹ جائیں گے جب تک ان کو بہت خاصا درد نہ ہو تو اب وہ بھی ہر روز کچھ نہ کچھ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں اتنا زیادہ ریٹیلییشن نہیں ہے